سی ٹیو لاہور مستن صرف روز نے کہا کہ ٹریفیک آوانینگ کی خلاف ورزی خودکشی کے مترادف ہے ونوے کی خلاف ورزی کرنے والے اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں ونوے کی خلاف ورزی ٹریفیک خلل کا باعث بھی بنتی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں ونوے ٹریفیک کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری شہر میں نوروز کے دوران پانچ ہزار آٹھ سو نوے موٹسائی اکلیں گاڑیاں اور رکھشے تھانوں میں بند کیے گئے ونوے کی خلاف ورزی پر آٹھ ہزار سے زائد گاڑیوں کو دو دو ہزار روپے جرمانہ کیا گیا خلاف ورزی کو روکنے کے لیے ایک سو اٹھائیس ونوے مقامات پر ٹریفیک اور ظلائی پولیس کی نفری تائنات ہے سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز نے کہا ہے کہ ونوے کی دوبارہ خلاف ورزی پر ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج ہوگا گاڑی کی سفرداری کے لیے مالک کو عدالت سے رجوع کرنا ہوگا سخت ریکڈاؤن سے ونوے کی خلاف ورزیوں اور حادثات میں واضح کمی ہوگی ونوے کے ویلیشن کرنے والی گاڑی اور موٹسائی کل اور رکھشے ہیں ان کا تھانوں میں بند کیا جائے سی ٹی او لاہور کا مزید کہنا تھا کہ رماسال ونوے کے خلاف ورزی پر 71,430 ویکرز کے خلاف کاروائی کی گئی شہریوں کو اس حوالے سے آگہی بھی دی جا رہی ہے موسیقی